بانی پی ٹی آئی ڈیل کر کے پیرونے ملک نہیں جائیں گے باتچیت کے دروازے کبھی بند نہیں ہو سکتے رانہ سناؤلہ کا بیان ان کی گھبراہت کا اظہار ہے سمجھ رہی آتی ان کے بیان کی وضاحت کیسے کروں پی ٹی آئی رانوما راو فسن کی نیوز ون کے پروگرام ڈیبیٹ وی تیسہ نقوی میں گفتگو کہا رانہ سناؤلہ ٹرمپ پر تنقید کر رہے ہیں پوجہ آسک ٹوئٹس ڈیلیٹ کر رہے ہیں حکومت کا ٹرمپ سے متعلق رویہ باکھلا ہٹ کا شکار ہے ہم کبھی نہیں چاہیں گے کسی دوسرے ملک کی مدد لیں پیپر سپارٹی رانوما کمر زمان کائرہ نے کہا ضروری نہیں ہے کہ امریکہ جو بات کہے حکومت وہ مان لے لیکن ہم امریکہ کو نراز نہیں کر سکتے ٹرمپ حکومت آنے سے پاک امریکہ تعلقات مزید بہتر ہوں گے ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ کی پریس گریفنگ کہا پاکستان اور امریکہ دیرینہ دو ست شراکت دار ہیں دو طرف تعلقات میں مزید مضبوطی کے خواہ ہیں پاکستان دوسرے ممالکی سیاست اور اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی قیاس آرائیاں غلط ہیں جنوبی وزرستان کے علاقے کرامہ میں فورسز اور قارج میں جھڑپ فائرنگ کے تبادلے میں پانچ خارجی دہشتگرد مارے گئے دہشتگردوں سے بہادری سے لڑتے ہوئے پاک خوش کے چار جوان وطن پر قربان آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیارٹی فورسز دہشتگردی کی لانت کو ختم کرنے کے لیے پرعظم ہے جوانوں کی قربانیاں ہمارے عظم کو مزید تقویت دیتی ہیں خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد نے کاروائی پر صوبائی حکومت کا بڑا فیصلہ آئی جی اسلام آباد سمیت 600 احلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کرانے کا اعلان وزیر قانون خیبر پختونخوا آفتاب آلم نے کہا کہ کئی پی ہاؤس اسلام آباد کی توہین کی گئی ہے ذرائع کے مطابق سوبائی کابینہ کے جلاس میں لقصانات کے رپورٹ پیش کر دی گئی مقدمے میں چوری اور دہشتگردی کی دفعہ بھی شامل کیے جانے کا امکان سپریم کورٹ ججز کی ہاؤس رینٹ اور جیڈیشل الاؤنس میں لاکھوں روپے کا اضافہ ہاؤس رینٹ 68 ہزار سے بڑھا کر 3 لاکھ پچاس ہزار روپے کر دیا گیا جیڈیشل الاؤنس 4 لاکھ 28 ہزار سے بڑھ کر 11 لاکھ 68 ہزار ہو گیا اسلام آباد ہائی کورٹ ججز کا ہاؤس رینٹ 3 لاکھ پچاس ہزار جبکہ ڈیوڈیشل الاؤنس 10 لاکھ 90 ہزار 434 روپے کر دیا گیا قائم مقام صدر کی منظوری کے بعد نوٹفیکیشن جاری چیف جاستیس یہایہ خان آفریدی کا انصاف تک رسائی اور فوری فرامی کے لیے موستر اقدامات کا فیصلہ عدلیہ کی کار کردگی اور نظام انصاف میں کے لیے اقدام اٹھانے کے حوالے سے مشاورت انصاف کے فرامی کے لیے تمام اسٹیک ہولڈر سے رائے لینے کا فیصلہ ترجمال سپریم کورٹ کے علامیے کے مطابق مقلت انظیموں سے بھی رائے لی جا رہی ہیں عدالت اسلاحات کو اپنی شکل دینے سے پہلے عوام سے بھی بحث کرائی جائے گی چینی باشندور منصوبوں کا تحافظ حکومت کی اولین ترجی ہے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی چینی صفیح کو یقین دہانی چینی سپارت کھانے کا دورہ کراچی میں دو چینی شہریوں کے زخمی ہونے کے واقعے پر اظہار افسوس ملوث افراد انصاف کے کتھرے میں لانے کا وعدہ جیانگزی ڈونگ نے کہا کہ چین دو طرفہ سیکیارٹی تعاون مزید بڑھانے اور پاکستانی اداروں کی صلاحیتوں میں اضافے کے لیے تیار ہے خیبر پختوں کا حکومت کا پولس کو بولٹ پروف گاڑیوں کے جلس فرامی اور خالی اصامیوں پر بھرتی کا فیصلہ وزیر اعلی امین گنڈپور کی زیر صدارت ایپکس تمیتی کا جلاس صوبائی وزیر خزانہ کور کمانڈر پشاور سمیت آلہ حکام کی شرکت دہشتگردی سے نمٹنے کیلئے حکومہ سیکیارٹی فورسز کی مشترکہ کوششوں پر زور امن و امان کیلئے جانے قربان کرنے والے شہودہ کو خیراج اقیدت صوبہ ایک سو اتھرکتہ شہودہ کے لوائیتین کو پیکش دینے کا فیصلہ چیف جسٹس یایہ خان افریتی کی انصداد دہشتگردی دارت کے ججز کو بلا خوف اور جانبداری فیصلوں کی ہدایات انصداد دہشتگردی دارت کے انتظام میں ججز کے جلاستہ علامیہ جواری ملک میں دو ہزار دو سو تہتر دہشتگردی کے مقدمات زیر التوہ ہونے پر چیف جسٹس صاحب وزاد کا اظہار مقدمات جلد انٹانے کی حمایت پر زور دیا گیا کہا ٹونی جنرل کو پروسیکیوٹر جنرلس کے ساتھ متعلقہ حکومتوں کے سامنے مسائل اٹھانے چاہیے اجلاس میں ایٹی سی کورٹس کے درپیش مسائل کا بھی جائزہ دہشتگردی کیسز کے گواہان کی باہفاظت پیشی یقینی بنانے پر غور صدر آسیف علی زرداری ثابت مزرائی آزم نواز شریف اور یوسف رضا گلانی کے خلاف توشہ خانہ گاڑیوں کے ریفرنس میں بڑی پیش رف نیب نے کیس سپیشل جویج سینٹریل کے عدالت میں منتقل کرنے کی استدا کر دی عدالت میں جواب جوا میں کہا کہ ریفرنس کی مجموعی مالیت چار کروڑ بیاسی لاکھ روپے ہے لہٰذا یہ کیس اب نیب کے دار اختیار میں نہیں آتا نیب ترامین کے بعد پچاس کروڑ سے زائد کا فراڈ نیب کے دار اختیار میں آتا ہے ریفرنس دوسری عدالت منتقل کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی اے کی سیاسی رہنماؤں سے ملاقات نہ کرانے پر عدیالہ جن کے سپریٹینڈنٹو کل طلب کر دیا کیا وجہ ہے کہ بار بار ایسا ہوتا ہے ہمارے آرڈرز کے باوجود اگر پٹیشن آتی ہے تو ہم نے لکھا تھا کہ اسٹیٹ پر جنمانہ آئید ہوگا عدالت کا اسٹیٹ کانسل سے مقالمہ اسٹیٹ کانسل نے جواب دیا سپریٹینڈنٹ جیل ہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ کیس کیوں ملاقات نہیں کروا رہے خیوٹ پختونخہ میں یونیورسٹی کے چانسلر گورنر کے بجائے وزیر اعلی ہوں گے صبحی کابینہ نے خیوٹ پختونخہ یونیورسٹی ایک دوہزار بارہ میں ترامیم منظور کر لی ترامیم کے بعد پبلک یونیورسٹی کے وائس چانسلر تقرونی بھی وزیر اعلی ہی کریں گے ترامیم میں وائس چانسلر کی مدت ملازمت کو چار سال مقرر پبلک سیکٹر خواتین کی یونیورسٹیز میں وائس چانسلر خواتین ہی ہوں گی وفاقی حکومت کا بجلی کے استعمال میں اضافہ کیلئے ونٹر پیکج لانے کا منصوبہ موسم سرما میں سارفین کو ریلیف دے کر بجلی کے استعمال بڑھانے کی منصوبہ بندی پیکج کے تحت تین مہاں کیلئے بجلی کی قیمتوں میں آٹھ روپے تک کمی کا امکان پیکج کی حتمی منظوری آئی ایم ایف کے اجازہ سے مشروع ہوگی پی آئی اے کے خریداروں میں ایک اور اضافہ بیروں نے ملک مقیم پاکستانی گروپ کی سو ارب روپے کی پیشکش اللہ ہاں گروپ کی وزیر نچکاری وزیر حوابازی وزیر دفاع سمیت دیگر متعلقہ حکام کو پی آئی اے کے دو سو ارب روپے سے زائد واجبات ادا کرنے کی بھی آفر ملازمین کو فارق نہ کرنے اور مرحلہ وار تنخواہ میں اضافہ کی یقین لہانی چیف جسٹس یہیہ خان آفریدی کا زیر الطبہ ٹیکس مقدمات میں مٹانے کا فیصلہ چیف جسٹس کی زیر صدارت اجلازمین چیرمن ایف بی آر ایٹونی جنرل سلیم مانمیوالا محسن عزیز کی شرکت چیف جسٹس کا سکتان میں ارب روپے کے ٹیکس مقدمات زیر الطبہ ہونے پر اظہار تشویش ریجسٹرار سپریم کورٹ ایف بی آر حکام معاشی معاہرین پر مشتمل کمیٹی چیف جسٹس کا ٹیکس مقدمات میں غیر ضروری التبہ اور حکم امتنا ختم کرنے پر ہی زور جیوڈیشل کمیشن کا ہم اجلاز کل طلب چیف جسٹس یہیہ خان آفریدی جیوڈیشل کمیشن اجلاز کی صدارت کریں گے ذرائع کے مطابق اجلاز میں سین ہائی کورٹ کے لیے آئینی بینچز کی تشکیل پر غور ہوگا خیبر پختوفہ میں پرائمری سکولوں کے اسادزہ کا تیسرے روز بھی احتجاج خیبر پختوفہ سامنے دھڑنا دینے کا اعلان وزیر اطلاع سنجاب علمہ بخاری کی خبر پختوفہ حکومت پر کڑی تنقید کہا پرام احتجاج کرنے والے اسادزہ کو موطل کرنا شرمناک اور قابل مضمت ہے وفاقی وزیر امیر مقام نے کہا کے پی حکومت انتشار پھیلانے کے سوا کچھ نہیں کر رہی ان کے پاس کارکردگی بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے نظام کی تبدیلی کے لیے جدہ جہود کرنا لازم ہے نظام تبدیلی کیے بغیر تبدیلی ممکن نہیں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن کا تقریب سے خطاب کہا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس سسٹم نہیں لہور میں بہت بڑا آئیٹی سینٹر بنانے جو رہے ہیں دو مہینے میں سٹیٹ آف دی آرٹ سینٹرز بنا دیں گے کراچی میں بلدیاتی زمین انتقابات حافظ نعیم نصرت اللہ فاروق نعمت اللہ پر انتقابی ذابطہ اخلاق کی قلاب ورزی کا اعظام آئیت کیا گیا ڈسٹرک مانیٹرنگ افسر نے تین آفسر پر دس دس ہزار کا جرمانہ آئیت کیا ڈسٹرک مانیٹرنگ افسر کے مطابق تین نویمبر کو بنو قابل پرگرام کے نقاط ذابطہ اخلاق کی اخلاق ورزی کی پنجاب حکومت اقدامات کے باوجود اس میں ورقرار کئی شہروں میں سانس لینا بھی دشوار دنیا کی آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا آج بھی پہلا نمبر شہر میں ائر کالٹی انڈیکس ساتھ سو سے اوپر رہا پنجاب کے اٹھارہ زمیں انٹر تک تعلیمی داروں کی بندش آن لائن پاسس کا آغاز سترہ نویمبر تک سرکاری اور نجی دفاتے میں پچاس پیسہ سے زائل سٹاپ پر پابندی اس موقع سے متاثرہ ازلا میں ماسک لازمی قرار پاکستان سٹرک ایکسچینج میں زبردست تیزی ہنڈرٹ انڈیکس میں چار سو ننیانوے پوائنٹس کا اضافہ کاروبار کا گرین زون پر اختتام انڈیکس چوار سو ننیانوے پوائنٹس اضافہ سے بانوے ہزار پانچ سو پوائنٹس پر بند دورانر ٹریڈنگ انڈیکس کی بڑن سطح بانوے ہزار چھے سو جبکہ کم ترین سطح بانوے ہزار ایک سو پوائنٹس رہی آئی بی ایف سی ماسٹر ورک سنوکر چیمپینشپ پاکستان کھلاڑی محمد آسف نے نوک آؤٹ مرحلی کیلئے کالیفائی کر لیا پاومی کیوئس نے رجیت کونیجا کو تین سے پڑ سہرا دیا ماسٹر ایونٹ کا نوک آؤٹ راؤن کل سے شروع ہوگا موسیقی